السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اپنے علاقے میں یہ فتوہ چل رہا ہے کہ اگر قربانی نہیں کر سکتے ہیں یا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے امسال قربانی نہ کر کے اس کی قیمت فقیر اور مسکین میں سرقہ کر دی جائے تو ایسا صحیح نہیں یہ فتوہ غلط ہے قربانی جانور زبح کرنے اور خون بہانے کا نام ہے لہٰذا قربانی کا بدل اس کی قیمت دینا نہیں ہے اگر صدقہ خیرات کا موسم ہے یا مستحق ہے یا صدقہ خیرات کی حاجت ہے معاشرے میں تو صدقہ خیرات لوگوں کو دیا جائے گا لیکن قربانی ایک علک چیز ہے صدقہ خیرات سے ہٹ کر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے گی اگر کوئی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے تو پھر اس کے ذمہ گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا بدل صدقہ خیرات کرنا نہیں ہے اور جو دوسرا مسئلہ ہے آپ نے ذکر کیا کہ ایک قصاب جو ہے کئی کئی گھر قربانی کر رہا ہے تو اس سے وائرس فیلنے کا خطرہ ہے یا نہیں تو بلا شبہ جو ہے اگر وہ متاثر ہوگا تو اس سے جو ہے وائرس پھیلے گا لیکن اگر وہ وائرس سے متاثر افیکٹر نہیں ہے تو پھر اس وہ بندہ اگر ہزار کے پاس بھی جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا ہے تو اس کا بہتر یہ ہے کہ اگر اس طرح سے کوئی ڈر لگ رہا ہے تو گوہ میں بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جانور زباہ کر لیتے ہیں اور جانور کو جو ہے یعنی اس کی بوٹیاں بنا دیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی خدمت لی جائے گوہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ان سے خدمت لی جائے یا جس کے بارے میں جو ہے یقین ہو کہ یہ جو ہے وائرس سے افیکٹر نہیں ہے تو اس کی خدمت بلکل لی جا سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو افیکٹر نہیں ہے بلکل اس کی خدمت ہم لے سکتے ہیں اور اس سے کوئی خطرہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور اللہ کی ذات پر ہمیں بھروسہ رکھنا چاہیے ہر شخص سے اگر ڈریں گے جس سے بیماری نہیں بھی ہو تو پھر تو پھر اس طرح کی تعلیم تو اسلام میں نہیں ہے جو افیکٹر ہے ڈاکٹر کا بھی کہنا ہے اسی سے دور رہنا ہے اور اسی سے بچنا جو افیکٹر نہیں ہے اس سے دور رہنے کا کوئی وجہ اور کوئی سبب نہیں ہے اللہ آپ کو جزا خیر دے ایسے ہی اسلامی معلومات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے فیس بک پیچ کو فالو کریں لائک کریں اور شیئر کریں جزاکم اللہ خیر